عبدالرحمن بن ابی زیناد کہتے ہیں کہ میرے والد بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں حرم میں اور سامنے چار دوست بیٹھے ہوئے تھے وہاپس میں گپ شپ لگا رہے تھے کون کون تھے وہ دوست عبداللہ بن زبیر عروہ بن زبیر مصہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر یہ چار بڑے دوست تھے تو ان نے کہا کہ میرے والد صاحب ان کی گپ شپ کو سن رہے تھے تو وہ گپ شپ کرتے کہتے ہیں بڑی ڈیپ ک انویسیشن ہونے شروع ہو گئے اور ان نے پوچھا کہ یار وہ چار دوست آپ سے پوچھنے شروع ہو گئے کہ کیا کرنا چاہتے ہو لائف میں کیا اچھیب کرنا چاہتے ہو تمہارا لائف میں ایک ویجن کیا ہے وہ نہیں پیپل آنے پیپل آنے پیپل آنے پیپل آنے پیپل آنے پیشن جب وہ ارادہ کرتے تھے تو پھر اللہ سے دعائیں اللہ کے ساتھ تعلق گناہوں سے دور آنا اللہ کے ساتھ ریلیشنشپ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں خلیفت المسلمین بننا چاہتا ہوں ہمیں سہر بننا چاہے گا کہ ہم خلیفہ بن جائیں یا پریزیڈن بن جائیں پرائم میریسٹر بن جائیں تو انہیں کہ میں خلیفت المسلم بننا چاہتا ہوں اور میں مسلمانوں کو اللہ کے دین کے حساب سے مطابق سرف کرنا چاہتا ہوں انہیں کہا اروہ انہیں کہا یار میں فقی آف مدینہ بننا چاہتا ہوں کہ اتنا علم حاصل کروں کہ علم کو پھیلاؤں سوئی سوئی فقی آف مدینہ وہ فیمسے تو وہ شہر تھے تیسرا مصب بن زبیر نے کہا کہ میں ایک بہتنے والدیوئرہ بارے ہیں سکینہ بن حسین اور عائشہ بن طلعہ میں ایک بہتنے والدیوئرہ بارے ہیں آپ کو شہر تھے انہیں کہیں کہ عبدالحمان بھی زناد کیا تھا کہ میرے والد صاحب اللہ نے ان کو ایک لمبی زندگی دی اور ان نے ان کی جوانی سے لے کے ان چاروں صحابہ کے ٹائمز سارے دیکھے وہ کہتے ہیں وہ مجھے بتا آتے تھے کہ میں نے جو ان کی باتیں سنی تھی میں نے کہا کہ ایسی کہہ رہے ہیں but they worked so hard and they were people of discipline and principles کہ they did what they thought and they wished for عبداللہ بن زبیر he became the خلیفہ ہمیں پتہ ہے حتیٰ کہ حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا جب وہ خلیفہ تے کوئی چرسنگلی بننے تھے موسیٰ بن زبیر he became one of the فقاہ of مدینہ اوروہ بن زبیر موسیٰ بن زبیر he married those two women سکینہ بنت حسین اور آشا بنت تلہ and he became the governor of عراق اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ کہ میں ویژن میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی دنتوں میں داخل کر دے اور میں نے ان کے زندی کو دیکھا کہ انہوں نے دین کی وہ خدمت کی اور وہ کیا کہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت پناخل کیا ہوگا so there were a lot people of words there were people of action